زندگی کیا ہے؟ زندگی ایک کتاب ہے جس کے پہلے صفحے پر پیدائش اور آخر میں موت لکھا ہوا ہے بیچ کے جتنے صفحات ہیں وہ سارے خالی ہیں آپ جو چاہیں لکھیں لیکن لکھتے وقت یہ ضرور سوچیں کہ جب احکام الحاکمین کے سامنے یہ کتاب کھولی جائے تو آپ کو شرمندگی نہ ہو مولانا روم علیہ رحمہ نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا ہے آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو ایک قیمتی ہیرہ ملا انمول ہیرہ وہ اسے لے کر جوہری کے پاس گیا اور کہا اس کی قیمت کیا ہوگی تو جوہری نے اسے دیکھا تو کہا کہ میں اپنی پوری دکان بھی دے دوں تو اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی اس پورے صرافہ بزار میں کوئی بھی اس کی قیمت نہیں دے سکتا تم ایک کام کرو اس کو لے کر بادشاہ وقت کے پاس جاؤ ہو سکتا ہے وہ اس کی قیمت دے دے وہ شخص وہ ہیرہ لے کر بادشاہ کے پاس گیا بادشاہ نے جب اسے دیکھا تو وزیر سے پوچھا اس کی مالیت کیا ہے بادشاہ کو بتایا گیا بادشاہ سلامت اگر ہم اپنا تخت و تاج بھی دے دیں تو اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی یہ ایک انمول ہیرہ ہے بادشاہ نے کہا بھئی کسی قیمت پہ بھی مجھے چاہیے وزیر نے کہا یہ کام مجھ پہ چھوڑ دیں اور اس شخص سے کہا کہ ایک کام کرو کہ تم یہ ہیرہ ہمیں دے دو صبح تم آ جانا سورج نکلنے سے پہلے سورج نکلنے سے لے کر غروب آفتاب تک محل کے سارے دروازے تمہارے لیے کھول دیے جائیں گے تم جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ جو کچھ اس محل سے لے جانا چاہو لے جاؤ تمہیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوگا وہ شخص گیا گھر ساری رات اسے نیند نہیں آئی صبح صبح سورج نکلنے سے پہلے پہلے وہ محل میں داخل ہو گیا دیکھا سارے دروازے کھلے ہوئے وہ آرام سے داخل ہو گیا کسی نے اسے روکا نہیں پہلے ہال میں جب وہ گیا تو اس نے کیا دیکھا کہ بہت سارے شاہی لباس وہاں پر ٹنگے ہوئے ہیں ترہ ترہ کے لباس ہیں اس نے سوچا کہ ابھی تو صبح کا وقت ہے میں نے تو ایسے کپڑے کوئی نہیں دیکھے چلو پہلے اسے ذرا زیبتن کرتے ہیں اس نے ایک لباس پہنا اسے شیشے میں دیکھا دوسرا پہنا اسے اتارا تیسرا پہنا اسے اتارا کافی وقت کے بعد اسے ایک لباس پسند آ گیا جب وہ پہن کر اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہتا ہے میں تو شہزادہ لگ رہا ہوں میں تو بادشاہ لگ رہا ہوں اب وہ آگے چلا آگے جب گیا تو وزیر موصوف نے کیا کیا دوسرے ہال میں ترہ ترہ کے شاہی کھانے چنے ہوئے دسترخوان لگا ہوا ہے اور تازہ تازہ کھانے پکا کے رکھے گئے ہیں خوشبو آ رہی ہے اب یہ شخص پوری رات کا جاگہ ہوا بھوک سے اس کا برا حال تھا اس نے جب ایسے کھانے دیکھے جب اس نے سیر ہو کر کھایا شکم سیری ہو گئی تو پھر یہ آگے چلا اگلے ہال میں کیا منظر دیکھتا ہے کہ وہاں شاہی بستر لگا ہوا ہے کنیزیں جو ہیں وہ پنکھیں لے کر کھڑی گئے اس نے سوچا کہ ابھی تو صبح کا وقت ہے ابھی تو بہت وقت پڑا ہوا ہے کیوں نہ میں تھوڑی دیر آرام کرلوں یہ شاہی بستر پر لیٹتا ہے کنیزیں پنکھا جلتی ہیں اور یہ جو پوری رات کا جاگہ ہوا پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہوا اب جب یہ سویا تو اللہ تھول اچانک اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ دربان اس کو اٹھا رہے ہیں جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی انہوں نے کہا بھائی وقت ختم ہو گیا سورج غروب ہو گیا چلو اب یہاں سے بھاگو یہ شخص فوراں اٹھ کر سامان اٹھانے لگ گیا کبھی یہ اٹھا رہا ہے کبھی وہ اٹھا رہا ہے انہوں نے کہا خبردار تم یہاں سے اب تنکہ بھی نہیں لے کر جا سکتے اس نے کہا میں نے تو کچھ بھی نہیں لیا ابھی تک تمہاری مرضی وقت ختم ہو گیا اٹھا کے اس کو محل سے باہر پھیک دیا والانہ روم فرماتے ہیں کہ جس طرح اس شخص کو قیمتی ہیرہ ملا انمول ہیرہ اور اس نے اسے ضائع کر دیا اگر وہ چاہتا تو سارا دن بجائے اچھے اچھے لباس پہننے کے اچھے اچھے کھانے کھانے کے ایک ماکول لباس پہن لیتا مختصر سا کھانا کھا لیتا اور آرام کی قربانی دے دیتا اور وہ سامان اٹھا اٹھا کے باہر رکھتا رہتا جب شام کو وہاں سے نکالا جاتا تو اس کا اپنا محل تیار ہو چکا ہوتا لیکن اس نے اپنے انمول ہیرے کو ضائع کر دیا اسی طرح ہم دنیا میں آئے ہیں تو یہاں پہ ہم اچھے اچھے لباس سوٹیڈ بوٹیڈ بس ہمارا مرنا جینا جو ہے وہ بس لباس پہ ہے کچھ زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں اور کچھ کھانے کے لیے زندہ رہتے ہیں مقصد ہی کھانا ہے کھائے جا رہے ہیں کھائے جا رہے ہیں اور اس کے بعد سونے میں وقت ضائع ہو جاتا ہے یاد رکھئے جب موت کا وقت آتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ مجھے تھوڑی سی محلت دے دو میں دو رکعت نفیل ادا کرنوں اے فرشتہ مجھے کچھ موقع دو کہ میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہوں ایک مرتبہ الحمدللہ کہلوں ارے ایک مرتبہ اللہ اکبر کہلوں تھوڑا سا تو موقع دو میں کچھ صدقہ و خیرات کر دوں فرشتہ کہتے ہیں تجھے جو وقت ملنا تھا سو مل گیا ٹائم ایز آور اب چلو تو اکل مند وہ ہے کہ جسے جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کی تیاری کرے اور جتنا عرصہ قبر و آخرت میں رہنا ہے اتنی اس کی تیاری کرے